بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دو اکٹوبر ہے اور دن ہے اتوار کا تین اہم مشروع پر بات کریں گے ایک مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس میں سائفر ٹچ اسلامی ٹچ کے بعد سائفر ٹچ مریم نواز صاحبہ کی آئیم سے اور تیسرا اس کے بعد جو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے ٹویٹر کے اوپر آپ سن بھی چکے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ ڈیٹیٹ کر رہی ہیں وہ کس رہونت سے کس طرح سے وہ احکامات دینی ہے اور لگ یہ رائے کہ وہ احکامات دینی ہے مریم اور انگزیب صاحبہ کو پہلے بات کرتے ہیں پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس میں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی تگری پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں وہ خود موجود تھی ان کے ساتھ ساگڈار صاحب تھے رانہ سنولا صاحب تھے ایسن اقبال صاحب تھے آزم نزید طرح صاحب تھے اور پرویز رشید صاحب تھے اور مریم اور انگزیب صاحبہ تھی اس سے ایک بات یہ واضح ہوگی کہ اس ساگ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ مریم نواز صاحبہ دیکھیں گی بریت کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر پارٹی کو ٹک آور کر لیا ہے تمام منسٹرز ان کے انڈر ہیں اور اب کیونکہ آگے وہ وزارت عظمہ کی بھی دوار بھی ہیں مسلمی نور کی طرف سے آہ تو بقاعدہ طور پر انہوں نے پارٹی کو ٹک آور کر لیا اور عساقڈار نے بھی سیٹ سنبھال لیا ہے آہ تو اب عساقڈار اور مریم نواز حکومت اور پارٹی چلائیں گے آہ شباز شم صاحب جو ہیں وہ ان پہلی اور آخری بار وزیراعظم بنے ہیں ان کی بچپن سے جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے اس کے بعد آہ جو ہے وہ آہ انہوں نے کہا آہ جو عساقڈار صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو پاکستان پر ایٹم بم مارتو یعنی عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو بس پھر کچھ نہ رہے شاید عساقڈار صاحب بھول گئے ہیں کہ ان کے لیف سیٹ پہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی دی آہ بلکہ رائٹ سیٹ پہ اس وقت بیٹھی دی آہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آہ ایک بیان دیا تھا آہ شاید میہ جعبید لطیق نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز ہاں میہ جعبید لطیق نے کہ اگر مریم نواز بگوش ہوا تو پاکستان کھپے کا نارہ ہم نہیں لگائیں گے تو یہ مسلم لی قنون والے ہیں جن کے نزدیک آہ جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ نہ ہوئی ہم نہ ہوئے ہماری کرپشن لوٹ مار نہ ہوئی تو پاکستان بھی نہ رہے اور یہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاکستان سے پرار ہو جاتے ہیں پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں ان کے احساس جدادیں کاروبار اولاد سب کچھ باہر ہے یہ صرف پاکستان آتے ہیں جب آہ جو ہے اقتدار میں ہوں پاکستان کے ایک خزانے کے اوپر جب ان کے اختیار ہو تب یہ پاکستان آتے ہیں ورنہ تو سب کچھ ان کا پاکستان سے باہر ہے یہ علاج تک باہر کراتے ہیں پھر اس اقتدار نے یہ کہا کہ سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا سائفر کی کہیں پہ سائفر کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی کوپی کہہ رہے ہیں کہ غائب ہو گیا تو وہ اسد عمر صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا کہ شکر ہے انہوں نے پرمیسٹ آف آفیس کو آگ نہیں لگا دی کہ اس میں جی جل گیا انہوں نے ویسا ہی کہہ دیا کہ سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس معاملے کو آگے نہ لے کر گئے یہ سائفر والے معاملے پہ اور امینار خان بھی جو آڈیوز آئی ہیں اس سارے معاملے کو تو یہ آئین کے ساتھ غداری ہوگی اللہ کی شان ہے ڈالنکس والے بیٹھ کے اور اب آئین کے ساتھ غداری کی بات کریں گے اور میں سن رہا تھا امتیاز گل صاحب کو دنیا نے درست کا کہ جس ایک پر آپ نے جو ہے وہ غداری کا کیس بنایا تھا پہلے اس کے اوپر تو غداری کا جو بھی آپ نے کاربائی کر رہی ہیں وہ تو کر لیں اور ان کے بارے میں تو آپ وہ اسلامی ٹچ پہ میں آتا ہوں وہ اسلامی ٹچ والی باتیں آپ کر رہی ہیں خیر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آڈیوز لائیں اس کے بعد انہوں نے بتایا اس سالگڑار صاحب نے کہ صرف روپے کی قدر بڑھنے کے ساتھ ڈالر کی قدر کم ہونے کے ساتھ تیرہ سو عرب کے درونی کرزے جو ہیں وہ ہمارے کم ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ مفتہ اسمہیل جنہوں نے یہ کرزے بڑھائے تھے ان کے خلاف کیا کروائی کی جاری ہے جنہوں نے پاکستان کی مشہد تو قبا اور برباد کر دیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پٹول جو ہے سستہ کیا ہے پٹول مارشاللہ بڑا آپ نے سستہ کیا ہے پہلا پورا مہینہ آپ نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا لیوی اتنے زیادہ بڑھا دی اور اتنے زیادہ اپنے لوگوں کے جیب سے سینکھن عرب نکال لیے اور پھر ساگدار کیانک کی ایک انتظار کیا گیا وہ آئے اور بارہ روپے کم کر دیئے بات کیا ہے کہ ابھی بھی دو سو چوبیس دو سو پچیس روپے پٹول ہے آپ کا کرائیڈٹ ہم اس دن مانیں گے جس دن آپ ڈیڑھ سو سے کم پہ لے جائیں گے کیونکہ امنان خان ڈیڑھ سو پر چھوڑ کر گیا تھا ابھی تک تو امنان خان جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے اس پر چہتر بجہتر روپے فی لیٹر اس قیمت زیادہ ہے آپ کو ہم تب مانیں گے جب آپ اس سے کم پر لے کر جائیں گے اس کے بعد آہ کہتے ہیں کہ آہ نون لگ جو ہے آہ وہ ہاں یہ مریم نواز صاحبہ آہ نے پھر آہ گفتگوش شریع کی وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میں امنان خان کو باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں اور آہ انہوں نے کہا کہ نون لگ نے کبھی پاکستان کی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کیا نہ کرے گی اللہ کی شان ہے ڈال نہیں کیا آہم پرائمسٹ آفیس میں بیٹھ کے فوج کلپ ٹرینڈز بنوائے موڈی کو جا کے فوج کی شکیتیں لگائیں کیا کچھ نہیں کیا اور آج ان کو پاکستان کی سلامتی یاد آگئی ہے اور اب بھی پی ڈی ایم جلسوں میں جو پاکستان کی فوج پر پاکستان پر حملک کے وہ کسی ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب پر غائب ہو گئے پہلے ایک موقف ہے تو اپنے قائم نے پھر انہوں نے ذکر کیا جنرل پاشا جنرل زہر الاسلام کا کہ عمران خان ان کے بلبوتے پر سب کچھ کرتے رہے اب تو کوئی نہیں ہے ساتھ جنرل زہر الاسلام بھی نہیں ہے جنرل پاشا بھی شدہ پاشا صاحب بھی نہیں ہے وہ بھی ڈی ایس آئی نہیں ہے بلکہ جترے پشلے سوہ پانچ ماہ میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ملکہ عمران خان پر بار کیا ہے شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے اوپر اتنے زیادہ بار ہوئے تو پھر کیا ہوا عمران خان آج سب سے پاپولر ہے سب سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں آپ لوگ نکل نہیں سکتے عمران خان کو آپ کہتے ہیں ہیلمٹ کے بغیر نکل نہیں سکے گا آپ تو ہیلمٹ کیا آپ تو پولیس اور رینجر کی سیکیورٹی میں نہیں نکل سکتے آپ تو مسجد نبی میں نہیں نکل سکتے آپ تو ادل فطر کی آپ کے لوگ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے آپ جو کہ یو ایس میں نہیں نکل سکتے اور بات آپ کرتے ہیں کہ امینار خان کو آج بھی اپنا اسٹیبنشمنٹ کی بیکت آنے دیتی ہیں اور آل کو اقتدار کیسے ملا ہے آپ کا چہرہ بتاتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ ووٹ آف نو کنفیڈنج ہے وہ آئین و قانون تو بتا دیتی تو آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کا چہرہ بولتا ہے کہ یہ جس طرح سے ووٹ آف نو کنفیڈنج سب کو پتا ہے بچہ بچہ باکستان کے جانتے ہیں آپ کو کیسے مسلط کیا گیا آپ کو کیسے لائے گیا پھر وہ امینار خان کے اوپر کیسز کا ذکر کرتے نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے کیسز کا ذکر کرتے نہیں ان میں سے ایک چیز بھی امینار خان پر ثابت نہیں کر سکی پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز سے بڑی جو ہے وہ امینار خان کے چہرے پر غداری نظر آتی آپ مریم نواز صاحبہ کو ڈکٹیٹرز اور ان سے جڑے ہوئے بوٹ شوٹ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت پسند ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بنی گالا پر جو ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے بنی گالا پر وہ کہتے ہیں ریڈ ہونا چاہیے اور کیونکہ وہ بس سائفر ہے اور امینار خان کو انہوں نے جانور کہا اور وہ کہتے ہیں کہ ہیلیکپٹر کریش جب ہوا تو اس وقت بڑا شرمناک پی ٹی آئی کا کردار سامنے آیا ایکس وائی زیٹ کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی مریم نواز ان کو پکڑ کے آپ فانسی پر لٹکا دیتے لیکن ان سے صرف بیانات دیئے گئے امینار خان اور پی ٹی آئی کے خلاف اور وہ بیانی ہے جتنے بھوری طرح سے پٹا وہ مجھے آپ سب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ امینار خان کیوں آزاد ہے مجھے انکل انکل سے شکوہ ہے مریم نواز صاحب آج کر ہر چیز کا شکوہ انکل سے کرتی ہے پتہ نہیں وہ کون سے نام انکل سے کرتی ہیں آہ پھر انہوں نے حکومت کو جنجوڑا کہ امینار خان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے اور پھر آپ نے دیکھ لیا رات جس طرح بنی کالا میں پولیس گئی تھی اور جو موں کی کھانی پڑی آہ پھر وہ کہتے ہیں کہ امینار خان جلوبی پنجاب والوں کا لڑلہ ہوگا ہمارا نہیں ہے لڑلہ اور کہتے ہیں ان کا بھی لڑلہ نہیں ہے ہر کوئی اپنا کھیل کھیل رہے اور پھر جب سوال ہوئے کہ امینار خان پر آرٹیکل سکس لگائیں گے آہ یہاں پر میں آپ بتا دوں چلیں آگیا آگیا ہے کہ ساگرار صاحب سے ڈالر کے اوپر سوال ہوئے تو مریم نواز صاحب نے کہا انکل اس کو سائفر پر رکھئے گا یہاں نہیں آپ اندازہ لگائیں ڈالر کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی سائفر کے ساتھ نتی کر دیں اندازہ لگائیں اپنی کرگردگی پر جواب نہیں دینا امینار خان کے خلاف سائفر آہ کا ٹچ دینا ہے پہلے انہوں نے اسلامی ٹچ دیا اسلامی کا یہ تھا جب مریم نواز صاحب نے اپنے ابو کو فون کیا کیونکہ بڑے ابو فیصلہ گھا چکے ہیں کہ مشرف صاحب کو واپس لانے اور ان کی ان کو فیلیٹیٹ کرنے تو ہم بیضت ہو جائیں گے ہم سے دونوں نے پوچھنا گبارہ نہیں کیا تو ابو آپ پہلے ٹویٹ کر دیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضاق لیے آپ مشرف کو معاف کر رہے ہیں تو اسلامی ٹچ بھی یہ سیاست کے لیے دیتے ہیں وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام استعمال کرتے جو اسلامی ٹچ انہوں نے دیا تھا وہ صرف اپنے اقتدار کو دعام دینے کے لیے اور اپنے اقتدار بچانے کے لیے دیا تھا آپ انہوں نے کہا کہ سائفر ٹچ دیں تو وہ مائک نے بارہ لی ان کی انتر منٹ کی جو مینات اس پر پانی پھیر دیا کیونکہ مائک نے وہ کیچ کر لیا اور وہ ریکارڈ ہو گیا کہ انکل اس کو سائفر پر رکھئے گا یعنی آپ ڈالر کے آپ سے کوئی سوال پوچھے سائفر جو سوال پوچھے سائفر اپنی کارکر بھی نہیں بتانے اپنی بدترین گورننس اپنی جو مہنگائی کی ہے بیروزگاری کی جو تباہی اور بروادی کی ہے اس پر نہیں بات کرنی امران خان پر سائفر کی بات کرنی ہے کریں نا آپ آرٹیکل سیکس لگائیں امران خان پر آپ بنائیں امران خان کے اوپر کیس پہلے تو جو آپ نے کیسز منایا ہے وہ موکی کھانی پڑی ہے دہشب یردی وقیالہ مقدمہ بھی دیگر مقدمات بھی ابھی تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکے جتنے بیانی ہیں آپ کے سارے پٹ گئے ہیں اس کے بعد محشت بنانے کا کوئی سوال نہ کریں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈیوز ہیں اس کے پچھے امران خان اور اس کا کوچ ہیں اور ایکسٹینشن پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب دیگیا اس پی آر کیا چکی ہیں کہ آرمی چیپ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو میں کیوں کہ اثر آئی کروں پھر اینڈ پہ پھر سوال ہوا بی جی آئی اپنا اس کے اوپر آہ یہ جو اسٹینشن ہے تو مریم نواز صاحبہ نے بس جواب دیا کہ آہ جو آئین اور کانون کا مطابق ہوگا وہ کریں گے اور جواب دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اٹھ کے چلی گئی آہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک رپورٹر نے سوال کی آپ میں آپ کو دونوں چیزیں سنا دیتا ہوں آجے ایک رپورٹر نے جو سوال کیا کہ آپ کو باقی ساری باتوں کا پتہ چل گیا تو سائفر کا آپ کو جو ہے وہ پتہ کیوں انشاءاللہ اور ساتھ ہی پر آپ کو بتاتا ہوں کہ پریس کانفرنس کے بعد جو آئی او سامنے آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے یہ آپ امران بھٹی صاحب کا جو ہے وہ سوال سنی امران بھٹی صاحب نے کیا سوال کیا یہ آپ ٹوٹر پر سن بھی چکے ہوں گے چونتی سیکنڈ کا یہ سوال ہے مران کھان جب زیراعظم ہاؤس سے گئے تو پانی کی بوتلیں بھی لے گئے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پانی کی بوتلیں گائب ہیں لیکن پانچ چھ مار تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ زیراعظم ہاؤس سے سائفر کی کپی گائب ہے کہاں پر وہ دو میٹنگ جو آگاد میں کی گئی تھی کبینہ کی اور نیشنل سکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی گئی تھی وہ کس ڈاکومنٹ کی بیسٹ بلائی گئی تھی دوسرا یہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ بند کمروں میں بھی عوام کی مفاد کی بات کرتے ہیں جبکہ آپ کی آڈیو میں ہے جس میں آپ کیا رہی ہے کہ انکل جو سیتھ کارڈ ہے اس کو بند کر دیں مران کھان کے پاس سیتھ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا اس میں آپ کا دورہ میار کروئے یہ زیادہ سوال تھا ہے مران بھٹی صاحب کا ان کا جو اوریجنل ٹویٹ ریکوٹ ہے وہ میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ان کے ایسی کلیپ کو ٹویٹ کیا ہوا ہے جو رپورٹر بھٹی کے نام سے ان کے فیک ہی ان بھی بہت من گئے آہ تو اب آج جناب اس آڈیو کے اوپر جو مریم نواز صاحبہ نے اس ساری پریس کانفرنس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے اچھا کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پرانی آڈیو ہے آہ لیکن آہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ نئی آڈیو ہے اور آہ یہ جناب اب آپ ان کے آڈیو سنیں خبر بند نہیں ہوتی آپ ایک یہ سنیں اب فالو اپ کرائیں اور جب تک یہ خبر بند نہیں ہوتی آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا پانچ منٹ میں اس کو بند کرائیں اب فالو اپ کرائیں اور جب تک یہ خبر بند نہیں ہوتی آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا پانچ منٹ میں اس کو بند کرائیں اب یہ اس طرح سے ڈکٹیٹ کر رہی ہیں ظاہر ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں حکم دے رہی ہیں غصے میں رونت میں ہیں تکبر میں کہہ رہی ہیں بند کرائیں یہ پانچ منٹ میں آپ نے آرام سے جب چینلز کو یہ کھلاتے ہیں جب چینلز کو عوام کی ٹیکس کے پیسے کے خزانے میں ایسے پیسے دے رہے ہیں جیسے حرام کا پیسہ اور چینلز کا جو ہے وہ بند کرتے ہیں کلوڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں ڈیلی بیسز پر کسانوں والے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کسانوں میں نہیں دکھانا تو ظاہر ہے پھر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ آر ڈیو جاری کریں اس طرح کی احکامات جاری کریں لیکن یہ آر ڈیو اب ان کی سامنے آگئی ہے روز ان کی کوئی کو آر ڈیو ایسی چیز سامنے آتی ہے جس سے ان کا اصل جو چیرہ ہے وہ بھی نکاب ہوتا ہے تو یہ آپ نے سن لیا باقی ان کے جھوٹ کی ہے غلط میں نہیں ہوئی آپ نے سن لیا تو یہ کچھ انفرمیشن تھی اور باقی انشاءاللہ